اپنے فور کارڈینیٹس کی بات کی ہے ایک سپیرچول ہے ایک اچھا سوال ہے پہلا ہے فیزیکل کوشنٹس کا دوسرا اموشنل کوشنٹس کا تیسرا منٹل کوشنٹس کا چوتھا سپیرچول کوشنٹس کا چوتھا کوارڈینٹس ہے اس کے نمبر بڑھانے ہوتے ہیں رمضان ہے وہ ہر فیزیکل ہیلتھ بھی ہماری بہتری ہوتی ہے مگر سپیرچول ہیلتھ تو سپیرچول تو آپ نے فورت پہ گھانا تو پہلے تین کا کس طرح سے آتا ہے نہیں رمضان ہر موقع پہ سیچویشن میں آپ کا کارڈینٹ بدل رہا ہوتا ہے بدل کا مطلب ہے پرائمری افیکٹ سب سے زیادہ کس کارڈینٹ پہ آئے گا تو ماں باپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت سپیرچول کوشنٹس سب سے آسان ہے اچھیو کرنا ہے کیونکہ ابلیس خود اس وقت غیر حضر ہے رمضان سب سے اس کا بہترین موقع ہے نہیں مگر اس کا ٹیسٹ جو ہے رمضان کا رمضان کا جو اصل میں ٹیسٹ ہے وہ رمضان میں نہیں ہے وہ شوال میں ہے کیا بتاؤ بھی نیئر سے کیا تھا یا ڈراما ہی کیا تھا اگر رمضان کا فالو ترو شوال میں نہیں آرہا تو پھر ہم ڈراما ہی کر رہے ہیں مفجد صاحب نے کہا تھا نا وز لبادہ ہی اڑا ہم نے اندر تک سرائیت نہیں کر سکا کچھ اگر ماں خود اپنے بچے کے دل میں سرائیت نہیں کر رہی تو پھر ہم کیا کہانیوں سنا رہی ہیں باپ خود اپنے بیٹیوں کے دل میں سرائیت نہیں کر رہا تو پھر مسجد کے مولوی کو تو نہ کچھ کہیں نا اگر فرض کر لیں جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا اگر والدین کی باتیں بھی بچوں کے دلوں میں نہیں اثر کر رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ والدین کو تو خود بھی پھر ضرورت ہے نہیں نہیں اصل میں اس کا کہانی اگر ہی آسان سی ہے کیونکہ سیرہ سمیہ پر اچھلتی ہے اصل میں سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ ماں باپ کے لیکچر بچے کے اوپر کوئی اثر نہیں کرتے ہیں ماں باپ کے لیکچر بچے اثر کرتے ہیں جس طریقے سے میں ہاتھ ہلا رہا ہوں نے وہ میں نے کپڑے پہنے میں جس طرح میں دیکھ رہا ہوں یہ چھوٹے چھوٹے مایکرو افیکس ہیں وہ کوپی کرتے ہیں نہیں نہیں وہ کوپی نہیں کرتے وہ کوپی تو نیچرلی کرے گا جو بھی ہوگئے آپ کی بیٹی آپ جیسے بننے کی بننے کی بننے کی چاہے وہ چاہے یا نہ چاہے میں آپ سے کہہ رہا ہوں لیکچر کا اثر نصیحت کا اثر کرے گا تو بیسیکلی اگر میں اپنے ہفتے اپنے بچے کو دیکھوں جو کہ بارہ تیرہ سال کا ہے اور اس کے عمال کو پیٹرن میں لے کے آؤں تو صاف سمجھا دے کہ یہ میرے عمال ہیں باپ دیکھ نہیں رہا ہوتا کہ وہ بیٹا اس کا مایکرو ورجن ہوتا ہے اور وہ چھوٹے لیول کے اوپر اپنے باپ کو پیکٹس کر رہا ہوتا ہے یا پھر اپنی ماں کو بھی جو بھی آپ نے اگر بچے ٹھیک کرنے تو ان کے سامنے آپ کو ایکٹنگ کرنی پڑے گی چاہے آپ اصل میں کرتے ہیں کہ نہیں تاکہ بچے کو اٹلیسٹ یہ چیز ظاہر نہ ہو اب دیکھیں جیسے بچہ تین یا چار سال کا ہو یا ڈھائی سال کا ہو اور اگر کوئی ماں نماز پڑتے ہیں تو بچہ کوپی کرتے ہیں کرنے ہی کوشش کرتے ہیں نماز تو ایک ایسا عمل ہے جس کا بچے کو کبھی پتہ پر نہیں چل سکتا کہ امی یہ کیوں سجدہ کر رہی ہے وہ تو اس لئے ایکٹنگ کرتا ہے کیونکہ خاموشی ہوتی سیریسنس ہوتی ہے جو سچ بولنا کیوں ضروری ہے یہ ماں لکھ کے نہیں بتا سکتی بول کے لیکچر دیکھ کے نہیں بتا سکتی یہ ملاوت اور جھوٹ ہے اس برائی سے کیسے بچے جائے یہ کیسے بتایا جائے گا ایک تو بچہ جھوٹ بولتا اور پکڑا گیا تو اسی طریقے سے سوگ منانا چاہیے جیسے کہ کوئی مر گیا ہو گھر میں بچہ جھوٹ بولتے پکڑا جائے گھر والوں کوئی کٹھے ہونے چاہیے باقاعدہ اس کے سامنے ایک ماتم کی کیفیت ہونی چاہیے کہ بھئیہ تُو نے اتنا بڑا معاملہ کر دیا اور اس کے ساتھ اس طرح کی سرزنش کرنی چاہیے بچے کو سزا دینی چاہیے اب تیر سے بات نہیں کر سکتے ہمیں اتنا عرصہ کیونکہ تُو نے اس گھر کے فرد ہونے نہ ہونے کا ثبوت دے دیا ایک ہر کا فرد ہونے کا ثبوت نہیں دیا باقاعدہ رشداروں کو آنا چاہیے اس کو دلا سے دینے چاہیے کہ دوبارہ اس دن مت کیجئے اب وہ بڑا واقع ہو جیسے واقعی کو فوتکی ہو گئی بچے کو پتا ہونا چاہیے جھوٹ اتنا بڑا معاملہ تھا مسئلہ یہ یہ بھی سب چیزیں اکارت ہو جائیں گی اگر باپ کو جھوٹ بولتے پکڑ لے گا میرے سامنے ڈرامے کرتے ہو رشدار والا حالی ہے اس لئے میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ ایکٹنگ تو آپ آپ اپنے بچوں کے سامنے کہیں بے شک جھوٹ بولتے ہوں آمنات سنگھ جھوٹ بولنا چاہیے مگر بچے کے سامنے آپ کو یہ زیادہ بڑا گناہ ہے کہ اپنے بچوں کے سامنے جھوٹ بول دیا یہ بھی گناہ ہے کہ جھوٹ بولا مگر یہ زیادہ بڑا گناہ ہے کہ اپنے بچوں کے سامنے تم نے یہ سٹینڈرڈ سکتے ہیں اچھا ابھی آپ نے سائل صاحب بات کی کہ دروازے بند ہوں گئے شیطان صاحب جو ہیں وہ چلے گئے تو کچھ ایسے بھی بدقسمت ہوں جو دروازے کھولتے ہیں شیطان کے آج ہو جی وہ شیطان نہیں ہے یاد دکھئے گا انسان کا نفس شیطان سے زیادہ بڑی طاقت ہے یہ آپ ہمیں غور سے سمجھیں شیطان ایک وسوسہ ہے کہ ابھی ہاتھ پکڑ کے نہیں شراب پلائے گا آپ کو سمجھتے ہیں شراب کی کیفیت تو لیا ہے مگر اتنا طاقتوارے انسان کے وہ اٹھا کر ان کو کس دن پتا چلنا شیطان نے خود کبھی شراب نہیں پیسا تو اگر چلے گا انسان زیادہ بڑی طاقت تھی شیطان نے خود کبھی زنا نہیں کیا چوری نہیں کی شیطان نے وہ کبر دکھایا تھا اس کے بعد اسے پہکاتا ہے یہ ہم میں جو سارے گناہ کرتے ہیں اس نے وہ ایک اصلی والا گناہ کیا تھا جہاں پہ آدم کو سجدہ نہیں کیا واقعی تو سارے کام کرتا ہوں تھا سیوی تو ہماری ایک گناہ کی اس کی تو سیوی میں ایک گناہ ہے کہ خود سے سمجھیں ہوں کتنی بڑی چیز ہیں تو اس شیطان نے اگر چلا بھی یہ ہے تو کچھ لوگ تو شیطان کو مس کرتے ہیں وہ ہے نفس اممارہ جو مس کرتا ہے شیطان کو کہ اس کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے کہ رمضان میں میں یہ بھی نہیں کر سکا اس لئے نہیں کہ وہ اندر سے کوئی کیف ہے لوگ دیکھیں گے تو کہیں گے تو کھانا کھا رہا ہے اس وقت لوگ دیکھیں گے تو کہیں گے تو عیشیاں کر رہا ہے یا نماز نہیں پڑھ رہا اس کو وہ شیطان کو مس کر رہا ہے تو آپ نے کہا کہ شیطان جو ہے وہ صرف ایک ہی گناہ اس نے کیا اور تب سے چلی آرہی ہے میرا مطلب ہے محور میں بول رہا ہوں کہ اصل میں اس کی سیوی میں وہ ایک گناہ ہے اس سے پہلے تو عابد تھا وہ لیکن آپ اسے والے سے کہیں گے عابد صاحب جیسے آپ نے کہا کہ وہ مس کرتے ہیں اس کا مطلب ہے وہ دوست اس کو مس کر رہا ہے دوست نہیں ہے انسان شیطان دوست ہو سکتے ہیں شیطان انسان کیوں نہیں شیعاتین اللہ تعالیٰ جو لفظ قرآن میں بتایا وہ ایک شیطان تھوڑی ہے اللہ تعالیٰ نہ تو قرآن پاک میں ان کو پلورل کے سیگے میں اس لئے لکھا ہے کہ یہ کٹھ ہی بار کرتے ہیں کٹھ ہی رہتے ہیں انسانوں کا بھی دونوں کا ٹول ہے شیطان کے ساتھ جب ملتا ہے مس تو کرتے ہیں شیطان کو اس میں ایسی کے بات ہے دیکھیں جب گناہ آسان ہو اور ثواب سخت ہو تو رمضان میں آپ شیطان کو مس کریں گے ثواب آسان ہو اور گناہ سخت ہو تو پھر رحمان کو مس کرتے ہیں آپ کا رمضان پھر کیسے گئے میرا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انتظام ہوا ہے میرے تھی بات ہو رہی ہے باقی سارے احواب میں ہم سب سن رہے ہیں قاری صاحب بھی بڑھا سن دو رہے ہیں قاری صاحب نے آج صبح نا وہ بڑا اچھا کیا ہے گھی والی روٹی کھائی ہے ساری بہت اچھی کی ہے دیسی کی والی ہے آپ لوگوں نے کہتے ساری کی والی ہے میں رانا رمضان کے سسٹم ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے جسم دیا مجھے بھوک نہیں لگتی رہا تھا تو میں ایک ٹام پہ ہی کھانا کھاتا ہوں تو میرے پہ ہزار روزے فرض ہے اپنے اب آپ سے بھی یہ کہتا ہوں میرے پہ ہزار روزی روزہ فرض ہے تو ایک دو دفائیہ کھانا کھاتا ہوں آپ سے کھتے یا نہیں کھتے سامنوال میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ ایک festivity ہوتی ہے کیونکہ پھر وہ سہری for the sake of getting everybody together تو آپ نے آج کی سہری میں کیا کھایا میں دہی اور پراثہ کھایا دہی اور پراثہ کہتے ہیں کہ دہی کھانے سے پیاس نہیں لگتی تو کیا یہ بات سچ ہے کہ آپ دہی کے دو تین چمچ اگر لے لے سائنس کی روز سے تو یہ بات ہمارا جو دیجیسٹیو ٹریک ہے چار گھنٹے سے اوپر نہیں کچھ بھی چھوڑتا اس کے اندر تو اگر روزہ چار گھنٹے کا ہو تو پھر تو سچ ہے مگر ہونا نہیں چاہیے ایسے کہ ٹیکنکلی سپیکنگ اتنا خاص افیکٹ نہیں ہوتا بارہ گھنٹے کے روزے میں پیاس تو لگے گی اور دیپینٹ کرتا ہے آپ کی اپنی روٹین کیا ہے دہی کھانے کے بعد اپنے پانچ کلومیٹر